کیندر سرکار کی کرشی بلو کا ویرود تیز ہے اور آج پردیش میں کرشی اوپج منڈیا بند ہیں پردیش کی سب ہی دو سو سیتالیس کرشی اوپج منڈیا بند ہیں راجستان خادی پدارت ویاپار سنگ کا یہ احوان ہے اور کیندر سرکار کے نئے قانون کے ویرود میں بند کا اعلان کیا گیا ہے کرشی ادھیا دیش کا کسان اور ویاپاری جم کر ویرود کر رہے ہیں اور ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سیوگی بیکے شرما ہمارے ساتھ فلحال جوڑ چکے ہیں بیکے دیکھیں لگاتار ویرود کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی کہیں نہ کہیں جس طریقے سے کیندر کے اور سے کہا جا رہا ہے مسپی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن تمام جو ویپکشی دل ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو محنت کا سکشان ہے وہ مزدور بن کر رہ جائے گا منیشہ یہاں میں فلحال یہاں کھوکر کھڑا منڈی میں ہوں اور کیونکہ پردیش کی سبھی 247 منڈیاں آج بند ہیں کسانوں کے ساتھ ساتھ اور کانگریز جو یہاں پر ستاروڈ پارٹی اس کے ساتھ ساتھ پردیش بھر کے جو منڈی ویاپاری ہیں انہوں نے پردیش میں جتنی بھی 247 منڈیاں ہیں ان کو اس بل کے ویرود میں یہاں پر منڈیوں میں کاروبار بند رکھا ہے یا بیاپاری اپنا جارہا تک جو پینڈنگ کام ہے نا اسی کو کر رہے ہیں یا مال کا جو آج بیاپار ہوتا ہے وہ بیاپار نہیں کیا جارہا اور یہ رازدانی جیپور کی کھوکر کھڑا منڈی ہے یہاں پر پردیش بھر سے اور دوسرے راجیوں سے بھی مال کا آواغمان ہوتا ہے دن بھر میں کروڑوں روپے کا بیاپار ہوتا ہے لیکن آج یہ بیاپار یہاں نہیں ہو رہا اور بیاپاری کے والا اپنا کوئی پینڈنگ کام ہے اس کو نپٹا رہے ہیں اور میرے ساتھ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں منیشاہ جانتے ہیں ان کا مدہ کیا ہے کیوں بند کیا جارہا ہے جو کیندر سرکار نے ادھیادیش لائے ہے کہ منڈیوں کے بہار اگر بیاپاری مال خریدیں گے اس پر منڈی ٹیکس نہیں لگے گا کرسی ویقاس کلیان ٹیکس نہیں لگے گا اس کے ویروت میں ہم لوگیں آدھ بند کا آوان کیے ہیں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ منڈی بیوستہ پر کوئی نقصان ہوگا نہ ہی کسانوں کو کوئی نقصان ہوگا اس کے وافجود بھی ویروت کیا جارہا ہے اس سے ڈاریکٹ میں کسان بیاپاری مزدور مونیم اور ٹرانسپڑوں سبھی کو نقصان ہوگا کسان منڈی میں مال نہیں لے کے آئے گا تو بیاپاری اوکسن نہیں کرا پائے گا جب تک اوکسن نہیں ہوتا ہے جب تک کسان کو اس کی وستو کا پون ملے نہیں مل پاتا ہے وہاں پر بیش بیاپاری کھڑے ہوکے بولی لگاتے ہیں اور جس بیاپاری کی اوچی بولی لگتی ہے کسان اس کو مال دیتا ہے اگر اوچی بولی سے وہ سنتوشت نہیں ہوتا ہے تو کسان اپنا مال واپس وہاں سے لے رہا سکتا ہے یا وہاں پر اگلے دن کے لیے انتظار کر سکتا ہے تو بولی سے اس کو کسان کو اوچیت ملے ملتا ہے پلس جو بیاپاری اس کا مال بیشتا ہے کسان سے وہ کوئی چارج نہیں کرتا ہے جو اپنی آڑت ہے جو خریدار سے لیتا ہے وہ لیکن پردان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے منڈیوں کا کمپیوٹرائزیشن کیا ہے منڈی ویبستہ کو کوئی انبلوں سے نقصان نہیں ہوگا اس کے باپزو پردان منتری کی بات پر بھروسہ کیوں نہیں کیا جا رہا پردان منتری جو بھی منڈی سمیتیاں بنیئے ہیں اس کو ختم کرنے کی حضنہ بنا رہے ہیں منڈی سمیتیوں خراب جب مارکیٹ کے باہر ٹیکس نہیں لگے گا اور منڈی میں ٹیکس لگے گا تو منڈی مال لے کے کون آئے گا سب بیاپاری جو منڈی کے بیاپاری ہے وہ کہاں جائیں گے مجدور کہاں جائیں گے منڈی کے ٹرانسپورٹر کہاں جائیں گے جب باہر ہی سب کام ہو جائے گا بڑے جو بیاپاری ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں سب سیدھے کے سامنے میں مال خرید لے گئی تو پھر منڈیوں میں ضرورت کہاں رہا جائے گی منڈی سے منڈی آر کی ضرورت کہاں رہا جائے گی یہ یہاں پر جو منڈی بیاپاری ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ جب باہر بڑی کمپنیاں مال خریدیں گے تو جو خریدار ہیں منڈی میں کیوں آئیں گے ان کا مال کیوں بکے کا یہی ایک ڈر ہے لیکن سرکار کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں سب بڑی کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو اس بجار میں آئے گی تو ان کے لیے ہمارے کو بیاپاریوں کو تکلیف ہی ہے بیچولیا جو ہے اس کو سماپت کرنا چاہتی ہے بیچولیا کے سماپت ہونے پر کیا آڑتیاں کو بھی بیچولیاں مان لیا گیا ہے انہی کو مانا گیا ہے آڑتیاں کو ہی بیچولیاں مانا گیا ہے تو منی شاہ یہ بیاپاری اس لیے اس کا بروت کر رہے ہیں کہ سرکار نے جو آڑت سسٹم جو منڈیوں کا چلا آ رہا ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے کیونکہ کسان جو منڈیوں میں یہاں پر اپنا مال لے کر جو آتے ہیں اور یہاں کو خریدار ملتے ہیں اور یہاں ان کے اتپاد کی نیلامی ہوتی ہے ان کو اس کی قیمت ملتی ہے لیکن یہ جو بیوستہ ہے سرکار کے نئے قانون کا آنے کے بعد میں کیونکہ اب لوگ سبا اور راج سبا میں یہ بل پاس ہو چکے ہیں اب راشت پتی کے جیسے ہستاکچر ہوں گے تو یہ بل اب قانون کا روپ لے لیں گے لیکن ایک اور منی شاہ خاص بات یہ ہے کہ موڈی سرکار نے ابھی تک کا جتنے بھی قانون وہ لے کے آئے ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے باپس نہیں لیا چاہے کتنا بھی ویروت کیا ہے تو اب یہ لگتا نہیں کہ موڈی سرکار کوئی اس بل کو اس ویروت کے بعد کا واپس لینے والی ہے منی شاہ بلکل بھی کہ یہی تو کینڈر کے اور سے کہا بھی گیا ہے کہ جس طرح سے ویروت کے سور تو گونجیں گے جب بھی کوئی نیا کانون آتا ہے نیا بل پاس ہوتا ہے تو اس طرح کے سور گونجتے ہیں لیکن سوال تو یہ بھی ہے نا بار بار یہی کہا جو آ رہا ہے کہ آپ اس بل کو پڑھیں اور سمجھیں کہ کیا کیا ہونے والے فائدے ہیں کوئی بھی نئی چیز آئے گی ظاہر سے بات ہے کچھ ویوستہ ہو سکتی ہے بہت ہی شروع بات میں لیکن آگے کے فائدے کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہاں پر خاص بات ہوتی ہے جیہاں منی شاہ یہاں جو برود کرنے والے ہیں جیہاں ترکھو اگر اس کی حقیقت دیکھا جائے تو بلکل ابھی پوری طرح سے اس کے سبی پرابدانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس کی جانکاری کی ضرورت ہے کہ یدی اس کو اجن کیا جائے اور اس کی ایک ایک پرابدان کو پڑھا جائے اور یدی اس میں کوئی ایسا لگتا ہے تو سرکار کو وہ اس کے بارے میں جانکاری دی جائے برود پردرشن کرنا جنتا کا حق ہے لیکن یہ بھی سچ بات ہے کہ موڈی سرکار جس طرح سے کام کرتی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے کارکال میں جتنے بھی کوئی قانون بنائے ہیں چاہے اس کا کتنا بھی برود ہوا ہے انہوں نے اس قانون کو لاغو کیا ہے اور لاغو کرنے کے بعد انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں اٹھائے تو ابھی لگتا نہیں کہ سرکار اس برود کے بعد میں کیونکہ اس میں راجنیتی کا پرد زیادہ آگیا ہے بیپنجی پارٹیاں حملے کر رہی ہیں لیکن سرکار بھلحال اس کو جب تک کی کوئی بڑا کوئی اس میں بدلاب نہ ہو کوئی ایسا اس کا ایمپیکٹ زیادہ بڑا نہ ہو تب تک اس کو باپس لینے کے موڈ میں نجر نہیں آرہی منیشا بلکل بھی کہ بہت شکریہ تمام جانکاری آپ نے ساجہ کی اور لوگوں سے بھی ان کے ریویوز لیے تو دیکھیں بل تو پاس ہو چکا ہے اور ویرود کے لیے آگے آ رہے ہیں بیپارٹ سنگٹھن بھی کسان بھی لیکن کیندر کی اور سے ایک بہت ہی کلیر اور کٹ بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ویرود درج کروانا ہے تو بہت شانتی پونہ طریقے سے ویرود درج کروائیں آپ کے کوئی کنفیوزن ہے وہ کلیر کیے جائیں گے سب سے پہلے بلکو پڑھیں